بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانے بنا بنا کے اور ان کی مہمانداری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی کچھ دیر بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی شہر کو بلوایا اور فرمایا آج میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئے اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتے ہی آپ کی پیچھے بہت سے حشرات بچھو اور بہت سے محلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے اور یہ عجیب و قریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان چاہتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کی خطرات مشکلات اور آسمائشیں اور محلک جاندار گھر سے باہر لے چاہتا ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے اس گھر سے بہتر اور کیا ہو کہ جو ہر چھوٹے بڑے کیلئے کھولا رہے ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں ناصل ہوتی رہتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے نوازتے ہیں انہوں نے پوچھا کس انام سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے میرے عزیزوں جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوس ہو ہمیں بھی برپور طریقے سے مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ و قبیرہ غنا معاف فرمائے آمین یا رب العالمین دارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے حکمات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی خزارنے انبیاء کرام کے واقعات اولیاء کرام نیک لوگوں کے قسم سے اور روز مرہ زندگی سے مطالق سبق آموس واقعات سے مطالق ہوتی ہیں ہمارا تعلق کسی بھی فرقی یا گروہ سے نہیں ہے اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے پیغامات تمام انسانیت تک پہنچانا ہے جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ہماری چینل کی نشویات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی حزارنے سے مطالق ہوتی ہیں ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانیوں تک پہنچانا ہے جس کے لئے ہم انبیاء کرام کے واقعات صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء اللہ کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچ جاتے ہیں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے آمین آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں اور آپ سب میری ہر دعا پر آمین بولیں کیا پتا اللہ تعالیٰ اپنے فصل سے کس کی آمین پر ہم سب کے لئے قبولیت کا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہمارے والدین گھر والوں کی بچوں بڑوں جوانوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں اور مسائل دور فرمائے اللہ تعالیٰ بیروزکاروں کو بہترین روزکار عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جاب کرنے والوں کی پریشانیاں اور کاروبار کرنے والوں کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائے اے اللہ ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہے اسے بڑھا دے اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لئے آسان فرمائے اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شادیوں میں آسانی فرما اے اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے ان کی ہر طرح کی تکلیف سے نشات دلا اور ہر خوشی میسر فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد صالح اولاد عطا فرما آمین یا رب العالمین اے اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت کی ہر راحت میسر فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما اور ہمیں والدین کے خدمت کرنے کا حوصلہ، حمد، طاقت اور استطاعت نصیب فرما اے اللہ ہمارے بچوں کی ہر شر سے حفاظت فرما اور ان کی بہترین تربیت فرما اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا دیں اے اللہ ہم سے راسی ہو جا اور ایسے راسی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمیں بیماریوں اور غموں سے پاک زندگی عطا فرما اور گناہوں حدثات سے پاک موت عطا فرما اے اللہ مرتے دم تک نماز پر قائم رہنے آپ کا ذکر کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنا دیں اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنے عظیم گھر خانہ کعبہ کعب دیدار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی سیارت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لیں اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت میں عالی درجہ و مقام عطا فرما آمین یا رب العالمین